جو گائیز یہ دیکھو جی اتنا زبردست چکن تیار ہوا ہے ویجی ٹیبلز تیار ہوئی ہیں بغیر اوئل کے ہم نے اسے بنایا ہے اور یہ ایک دم ہیلدی اور زبردست آپ کے دینے تیار ہے تو روزہ بھی کھل چکا ہے تو چلیے ہم اسے ٹرائے کرتے ہیں سوٹ ٹینڈر اور جوسی اندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ زبردستہ ہمارے دینر تیار ہو جاتا ہے تو اسے بنانے کے لیے میں نے چکن پریس کے دو پیس لیے تھے جسے میں نے سفید سرکا اور پانی کے اندر پانچ منٹ کے لیے بھی گوگے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے دو لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندرہ تھوڑا سے ہول کر لینے ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اندر تک جائے تھوڑا سالہ اسے ندرہ کا یہاں پر پاورڈر ڈالا ہے آپ یہاں پر فریش بھی ڈال سکتے ہو ایک ٹی سپون دکہ مسالہ کا ڈالا تھا اور ایک چھتھائی چمچ کالی میش کا ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر آدھا چمچ جات مسالے کا ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور مکس پائسز ڈالے ہیں مکس پائسز آپشنل ہیں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہو تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ڈال دیا تھا اور آدھا چمچ تیل کا ہم نے بس ڈالا ہے جس میں گاجر، بینگن، آلو اور تھوڑی سی شملہ مرشتی تھوڑا سا سمک میں نے اوپر ڈال دیا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی اسے ٹرائے کرنا چکن کے ساتھ یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اس کے بعد بس تھوڑی سی شملہ مرشتی ڈالی ہیں اور فوائل کے ساتھ اسے کور کر کے میں نے اسے ائر فرائے میں بنایا تھا 180 ٹیپریچر پر 22 منٹ کے لیے آپ اسے اوون میں بھی بنا سکتے ہو اوون میں 180 ٹیگری پر 35 منٹ کے لیے پکا لیں اور کڑاہی میں بناتے ہیں تو آپ اسے 20 سے 25 منٹ کے لیے سٹیم پر پکا لیں اور بس بعد میں تھوڑا سا فرائے کر لیں تو یہاں پر میں نے ائر فرائے میں بنایا تھا 20 سے 22 منٹ لگے تھے اسے بننے میں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا چکن کا کلر آیا اوپر سے یہ کرسپی ہے اور اندر سے یہ ایک دم سوفٹ بنا تھا اور سبزیاں بھی زبردستی گھل کے ہماری تیار ہوئی تھی چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں گھنٹی کو بٹن کو ضرور سے دبائیں تاکہ میری آنے والی ریسپیز آپ کو بہ آسانی فری میں مل جائیں میں اسی طرح کی آپ کے لیے اچھی اچھی آسان سی ریسپیز لے کر آتی رہتی ہوں ریسپی کیسی لگی ہے کومن سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور ضرور بتانا ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں یہ آپ کی طرح سے میرے لیے انعام ہوتا ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپیز